بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکاون ٹو می یوٹیوب چینل آتف ورک پرپرٹی والا اس ٹائمہ موجود ہیں این ایف سی فیزٹو کے مین بلیوارڈ پہ سامنے کینار روڈ ہے جس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے رنگ روڈ کے پروجیکٹ کے اندر ہی یہ پروجیکٹ تھا کہ کینار روڈ کے دونوں سائیڈوں پہ جو روڈ پہلے بنی ہوئی تھی ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور جو ایک سائیڈ پہ این ایف سی سے آگے سندر تک جو ہے وہ روڈ ایک سائیڈ پہ نہیں بنی ہوئی تھی تو اس کو بھی اس پلین کے مطابق جو ہے وہ بنایا جائے گا تو آج آپ کو وزٹ کرواتے ہیں رنگ روڈ لوپ تھری کا جو ابھی کام ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی سائیڈوں پہ انہوں نے بانڈری وال چھوٹی چھوٹی وہ کر دی ہے کینار روڈ دونوں سائیڈوں سے جتنا ایکسٹینڈ ہوا ہے یہ سندر رائیوڈ روڈ تک دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو این ایف سی فیز رو کے مین بولیوار سے لے کے آگے سندر رائیوڈ روڈ تک ایک سائیڈ پہ روڈ بالکل نہیں ہے وہاں پہ نیا روڈ بنایا جائے گا تو یہ رنگ روڈ کے اندر ہی یہ پروجیکٹ تھا تو اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ ایک سرویس روڈ جو رنگ روڈ کا ہے جو ڈی اچے اور ائرپورٹ کی طرف سے آنے والی ٹرافک یوز کرے گی کینار روڈ پہ ایکزٹ کے لیے تو یہ سرویس روڈ بنایا جا رہا ہے اس ٹائم کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے آگے ملتان روڈ سے اگلی سائٹ پہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ بھی جو مشینری لگی ہے وہاں پہ جو ڈیویلپنٹ کا کام کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو رنگ روڈ لوپ 3 ہے تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ مکمل ہو چکا ہے ٹرافک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو اس کی لائٹس وغیرہ ہیں وہ آن نہیں کی گئی پراپر جو کنیکشن وغیرہ وہ نہیں کیے گئے ابھی تک کام جاری ہے اس پہ یہ ایک ٹول پلازا جو بن رہا تھا جو کہنار روڈ سے ڈی اچے اور ائرپورٹ کی طرف جانے کے لیے جو ٹرافک یوز کرے گی تو یہ ٹول پلازا ہے یہاں پہ سائن بوڈ وغیرہ بھی لگا دیے گئے ہیں تو کافی زیادہ ابھی سائن بوڈ بھی رہتے ہیں جو کہ لگانے والے ہیں اور یہاں پہ بجلی کے کنیکشن وغیرہ یا کیمرے وغیرہ انسٹال کرنے والے ہیں ابھی کام جو ہے نا وہ فنچنگ کا کام کافی زیادہ ہے جو کہ ابھی پینڈنگ ہے اور کیا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سسائٹی ہیں جس میں این ایف سی فیز ٹو ہے اور نیو لار سٹی ہے اس طرح دوسری بھی سسائٹیز جو رنگ روڈ سے ایک دو کلومیٹر کے اندر کی سسائٹیز ہیں جتنی بھی وہ ساری اچھی لوکیشنز کی ہیں اور رنگ روڈ آنے کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے آنے والے وقت کے لیے انویسمنٹ بہترین ہے تو یہ بیریہ ٹاؤن کے اندر سے بھی ایک سرویس روڈ دیا گیا ہے جو ٹریفک ایم ٹو کی طرف سے آئے گی وہ کنار روڈ پہ ایکزٹ کے لیے یہ سرویس روڈ یوز کرے گی تو جیسے کنار روڈ کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے دونوں سائیڈوں سے اسی طرح ملتان روڈ کو بھی مانگا منڈی تک جو ہے وہ ایکسٹینٹ کیا جا رہا ہے اور درمیان میں جو ہے وہ بڑے بڑے یوٹرنز بنائے جا رہے ہیں پراپر جو کام کیا جا رہا ہے ملتان روڈ کے اوپر یہ بیسیکلی سارے کام جو ہیں یہ ٹریفک بڈن کو کم کرنے کے لیے کیونکہ لاہور شہر کے اندر کافی زیادہ ٹریفک ہو چکی ہے تو یہاں سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں رنگ روڈ ایسل فور کا بھی کام انقریب شروع کر دیا جائے گا تو رنگ روڈ ایسل فور کا جو ٹریک ہے وہ یہاں سے جائے گا ایم تھیری جو ملتان موٹر وے ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا شرک پر کے پاس تو اس سے آگے جو ہے وہ ایم ٹو کی طرف جائے گا یہاں پہ آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے پتھر دبارہ یہاں پہ سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے تو جو ملتان روڈ ایکسٹینٹ کیا جائے گا یا کینار روڈ جو نیا بنائے جائے گا یا جو ایکسٹینٹ کیا جائے گا اس پہ ڈالنے کے لیے پتھر یہاں پہ سٹور کیا جا رہا ہے سٹاک کیا جا رہا ہے ابھی تک جو رنگ روڈ ایسل تھیری کا ٹول پلز ہے وہ بھی اپریشنل نہیں کیا گیا دونوں ٹول پلز ہے ابھی تک اپریشنل نہیں کیا گیا اگر آپ نیو لاہور سیٹی این ایف سی فیز ٹو کے اندر سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہمارے دیگر نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیگر نمبر پہتے ہیں